اسلام علیکم ویورز میرا نام بندان احمد ہے میں آرٹیزم ٹرینر ہوں میں آرٹیسٹک بچوں کو تھرپیز دیتا ہوں اور ان کے پیرنٹس کو بھی سکھاتا ہوں کہ کیسے گھر پہ بیٹھ کے اپنے بچوں کو تھرپیز دیں آج کا جو میرے ٹاپک ہے وہ ہے ہاو ٹو سٹاپ آرٹیسٹک چائلڈ فرام ہٹنگ میرے سے اکثر پیرنٹس پوچھتے ہیں کہ بچے ہٹ بہت کرتے ہیں سلپ کرتے ہیں کوئی بچہ گزر رہا ہے اس کو ہٹ کریں گے دھکا دے دیں گےً گے ماں باپ کو ہٹ کریں گے کوئی کوئی آئے رہے ہیں ان کو ہٹ کریں گے کہیں پہ جاتے ہیں وما پہ ہٹ کرتے ہیں شاوٹنگ کرتے ہیں اور ہٹ کرتے ہیں تو cuts کو کیسے ubr جو بڑی بچے ہیں تو اس کے لیے رکھیں بچے کا سب سے پہلے اس کو تھائیس پہ اس کے ہاتھ رکھوانا بہت ضروری ہے جیسے ابھی اس وقت دیکھیں اس کا ہائی اینڈز کو تھائیس پہ نہیں آپ بچے کو کونسٹنٹلی آدھا آدھا گھنٹا 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 دو دو گھنٹے کا سیشن آگر بنائیں گے تو پھر تو سب سے اچھا ہے جتنی ایج بڑی ہوتی آتی آپ کو سیشن بغیرہ بڑھانے پڑتی ہے یہ نہیں اور یہ تو ٹرنٹی فور آورز کی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کو کمپلائنس آئی ہوتی آرٹسٹک بچوں میں چونکہ اسٹارڈ میں یہ بار 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 اسکیپ کرتے ہیں جب ٹرنٹی فور آورز کی اس کے آپ میں جو ہے نا ترابی چاہیے ہوتی ہے اب دیکھیں میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں اس کے دونوں بچے کے یہ دولہ بچے آپ کسی ویڈیوز دیکھتے رہتے ہوں گے تو اس میں میں نے اس کے دونوں ہار ہینڈز تھائیس پہ رکھوا کے اس کے تاکہ جب بچے اس کو یعنی کمپلائنس پہ رہا ہوں تاکہ بچے جب ہیڈز تھائیس پہ ہوں گے سٹنگ کے وقت تو سٹنگ کے وقت ہیڈنگ نہیں کرے گا کیونکہ ہیڈنگ کرنے کے لیے اس کا تھائیس سے اٹھانا ضروری ہے ہاں جب تک لیفٹ نہیں ہوگا تب تک ہیڈ کیسے کرے گا جب آپ اس کے پیٹرنیں یہی بٹھائیں گے چاہے وہ سٹنگ کر رہا رہے ہوں پہلے سٹارڈ میں سٹنگ کے ساتھ کے سٹنگ کے سپنا تو وہ اپنے ہینڈز وہیں پہ ہی انٹیکٹ رکھے تھائیس پہ جو انٹیکٹ رکھے گا تھائیس پہ اس کا یہ پیٹرن بنائیں گے تو ہیڈنگ کا سوال ہی پہلے گا ہیڈنگ کے لیے تو آپ کو ہیڈز کو اٹھانا پڑتا ہے لیفٹ کرنا پڑتا ہے تو اس میں جب ہم اس کو لیفٹ کرنے سے رکھیں گے تو وہ اس کی ہیڈنگ ساری زیرو ہو جائے گی ایسے ایک چیر پہ سیکنڈ شیر پہ پھر سیپرنٹلی تھرڈ چیر پہ سیپرنٹلی ویڈ چینجز کے ساتھ کرائیں گے ہم ڈسٹینس کے ساتھ کرائیں گے چیر پہ سٹنگ کے ساتھ ہینڈز تھائیس پہ رکھیں سیم ایسے ہی ہم نے سٹنگ میں بھی بچے کے ہینڈز تھائیس پہ رکھانے ہیں تو تھائیس کے اوپر ایسے کر کے سٹنگ کریں وہ میں بھی آپ کو اس کو کر کے دکھاؤں گا چونکہ میں نے اس پہ سارا کام کیا ہوا ہے کم از کم سمجھیں اس پہ ڈیڑھ دو مہینے مسابسا ڈیلی بیسز پہ ٹائم لگایا ہے تو یہ اس قابل ہوا ہے کہ اپنے ہینڈز کو تھائیس پہ اس نے رکھنا سیکھ لیا تو ایسے ہی سٹنگ کے ساتھ بھی مختلف پوزیشنز پہ بچے کے جو ہیں جو ہینڈز ہیں اس کو ہم کمپلائنس میں کریں گے چونکہ ہینڈز سے ہی اس نے ہیٹنگ کرنی ہے اور تھرٹ جو ہے جب بچہ واک کر رہا ہو تب بھی اس کے ہینڈز تھائیس پہ ہوں اور ہینڈز پہ تھائیس پہ رکھتے ہوئے واک کریں تو اس سے بچے کی جتنی بھی جو ہیٹنگ کی جو ہیٹنگ ہے یا ریپیٹیٹیو بیہیور ہے وہ اس کا ختم ہو جائے گا تو کائنڈی آپ ذرا یہ واش کریں آپ بھی اپنے بچوں کے ساتھ اسی طرح سے کرائیں تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ہی اس کو بچوں کو ہیٹنگ سے رکھنے کے لیے تھائیس پہ ہینڈز کیسے رکھانا ہے اور ساتھ ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھیں جو ہیٹ ہے وہ بھی اس کے آپ سے مل رہے نہ ہوں ایسے نامل لاحق آپس میں مبلھ رہے ہوں آئے آپس میں مل رہے ہو اور حی gave ڈیسکوisao بچہ اور بلکہ دونوں لیگز ہاتھ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ہوئی ہوں اور دونوں فیڈ بھی دوسرے سے ہوئی ہوں یہ لوگ زیادہ ہوں اور وڈیسکو سکتہ رہا ہو ایسا نا آپ بار بار اس کو اسی طرح سے کرائیں گے تو أگر آپ نے اس کے لیکڈ دونوں کو اچھی کمپلائنس میں کیا ہوا ہے ہے اور وہ اس کو نہیں ہلا رہا تو تو سمجھے آپ آپ کو بچا کبھی زندگی میں؟ کسی کو ہی کرے گا تو میں ذراب دکھاتا ہوں کہ میں رہے پہلی کانسٹر رکھنا ہے مستقل تو اس کے تاکے پیٹرن ہے گھنٹوں گھنٹوں تک رکھیں ایک اسے دونوں جو فیٹ ہیں وہ بھی سیپریٹ ہوں یہ نہ ہو کہ آپ اس میں ایسے ملے ہو اس طرح سے کریں گے تو بچہ لازمان وہ سٹیمنگ سٹارٹ کر دے گا اور سٹیمنگ سٹارٹ کرے گا یہ نہیں ہمیں دو جو باڈی کے پارٹس ہیں چونکہ ساٹھ سے ستہ سٹیمنگ ڈیسارڈر ہوتے ہیں بچوں کے جو باڈی کی مومنٹ کے ہیں نیک ہلاتے ہیں سار ہلاتے ہیں شوڑر ہلاتے ہیں آمز ہلاتے ہیں تو ہم نے ان کے تمام جتنے بھی سٹیمنگ ڈیسارڈر ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے جو سب سے پہلے جس سٹیمنگ ڈیسارڈر پر کام کیا جاتا ہے وہ ہے باڈی کا پارٹ ہینڈز اور لیگز اور ان میں فیٹ بھی شامل ہے یعنی ہینڈ خائز کے رکھوائیں اور فیٹ بھی اوے ہوں لیگز بھی کوئی پانچ ہے اینچز جو ہیں ایک دوسرے سے اوے ہوں گے تو بچے بچہ آپ کو اچھی کمپلائنس دے گا اب یہ دیکھیں جب جب بچہ اٹھائی اپنا ہینڈ آپ نے بار بار اس کا رکھوان ہے بار بار رکھوان ہے اس کے اٹھانے سے پہلے ہی آپ نے اس کا نیچے ایسے بار بار کریں گے جب بچہ کے ہینڈز پہ ہوں گے تو وہ ہٹی کرنا چھوڑ دے گا کسی کو ماننا چھوڑ دے گا کسی کو دھکا دینا چھوڑ دے گا چاہے وہ پیرنٹس ہیں چاہے وہ گیسٹ ہیں چاہے کوئی اور بچے ہیں اگر یہ بچے ہٹ کر دی ہیں تو آپ اگر ہینڈز پہ رکھوائیں گے یہ دیکھا میں اپنا مزید دیسٹانس چونکہ میں نے اس پہ کام کیا ہوا ہے تو مزید دیا گیا دیسٹانس فیڈ کرو جتنا جب جب بھی دیسٹانس فیڈ کریں آپ ہارڈ ٹچ پہ گئے ہیں ہینڈز پہ رکھو جب بھی آپ نے بچے کو بولنا ہے ہینڈز پہ رکھو ساتھ فیزیکل ٹچ کے بھی دینا ہے یعنی فیزیکل ٹچ کے ساتھ تاکہ کبھی اس کے بارے مجھے کہا جا رہا ہے ہمارے یہاں پہ پیرنٹس خود سے بولنے تھے ہینڈز پہ رکھو اور اس کو نہ ہینڈز کی سمجھ ہوتی ہے نہ ہیس کی سمجھ ہوتی ہے اچھا کر سمجھ بھی ہوتی ہے تو بیٹس میں ہوتی ہے وہ پھر بار بار اٹھاتے پھر بار کرتے پھر بار بار اٹھاتے پھر کرتے ہیں اس لیے آپ نے جب جب بھی بچے کو ہینڈز پہ رکھنے کا کہنا ہے ہے تو آپ نے ساتھ اپنے ہاتھ بھی ضرور روز کو ٹچ کرنے ہیں جیسا میں گوزا ہینڈ سائز پہ رکھو شاباش پیٹس پہ رکھو ہینڈ سائز پہ رکھو فیڈ فلور پہ رکھو یعنی آپ نے جب جب بھی غربل بولنا ہے چاہے بچہ سیکھ بھی کہہ لے کہ وہ بیٹس میں سیکھا ہوتا ہے تو آپ نے ساتھ ساتھ فیسیکل پرامٹ بھی دینا ہے اگر آپ فیسیکل ٹچ نہیں دیں گے تو اس کو کوئی کونیشن ہی ہوگی تو اس نے آر ٹائم جب جب بھی بچہ بھی تو یہ چونکہ میں نے اس کو اتنی اچھی ماشالہ کمپلائنس میں کیا ہوا ہے کہ یہ جو ہے اس کی ہیٹنگ یہ ہیٹنگ کرتا تھا شاوٹنگ سکریننگ سب کچھ کرتا تھا اس کے سارے سکریمیگ ڈیس آرڈر سے سکریمیگ اگریکشن دیتا تھا ملٹ ڈاؤن میں چلا جاتا تھا لیکن میں نے اس پہ سارا ایک سال تک کام کیا ہے پیرنٹس کی آپ بھی اگر اپنے بچوں کو اسی طرح سے ہیٹنگ سے روکنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کے ہینڈز بھی تھائیس پہ رکھوانے اور فیڈ بھی فلور پہ وہ بھی آپ اس میں ڈاج نہ ہوں اب دیکھیں میں ٹری سیسٹی کے ہیں جب جب بھی آپ موف کریں ہینڈ تھائیس پہ رکھو شابہ شابہ ہینڈ تھائیس پہ رکھو بیری گوڈ آپ اسی طرح سے ٹری سکسٹی پہ بھی آپ ایسے اس کے پہلے روم کے اندر ٹری سیسٹی کے اینگل پہ بھی آپ جو ہے بچے کو جہاں جس پوزیشن پہ بھی آپ جائیں تو بچہ ویسے ہی ہینڈ تھائیس پہ رکھا ہو جیسے پہلے رکھا ہوتا ہے میرے پاس اکثر پیرنٹس کا یہ کوشش جاتا ہے سر ہمارے بچے تو بہت ہائیپر ایکٹیو ہوتے ہیں آپ کے پاس جو بچہ تھا وہ وہ تو ہائیپر ایکٹیوٹی شوئی نہیں کرتا میں ان کو کہتا ہوں میں نے اس ہائیپر ایکٹیوٹی پہ کام کیا ہے میں ہیں اس کے پر کام کیا ہے میں اس کے شوٹنگ پہ کام کیا ہے میں نے اس کے قرائے پہ کام windows تمام بچوں پر کام کرتا ہوں تب ہی تو یہ مجھے ملس دیتے ہیں تو جب تک مجھ کو اس دی سارڈر کو میں آرڈر میں لے کے آیا ہوں اور اس کے بعد ہی میں نے یہ آپ کو ویڈیو بنا کے بتاتا ہوں کہ بھئی یہ میں نے اس اس طرح سے پیٹرن ڈالیں آپ بھی اچھلی objectives impose معنی کرتا رہا ہے لیکن ہم نے اس کے قرائے پہ کام کیا ہے تو آج میں مل رہی ہے تو چونکہ اگر میں اس کے قرائے کرتے ہوئے ویڈیو بناتا ہوں میرے ساتھ ایشو یہ چل رہا ہوتا ہے چونکہ یہ موبائل فون کو ٹولڈیٹ نہیں کرتا ہے اس چینج کو تو اس نے مجھے پیٹرن بناتے ہوئے یہ مجھے بچے ویڈیو بنانا ہی نہیں دیتے جیسے بچے مجھے پیٹرن بن جاتا ہے پھر میں چینجز کے ساتھ موبائل کی چینج کے ساتھ جب میں ویڈیو بناتا ہوں بچوں کے لئے بہت بڑی چینج ہے موبائل چینج جس کی وجہ سے وہ مجھے پیٹرن بنانے لیتے جب بھی آرٹسٹک بچوں کے کسی بھی کام کریں اور آپ کو پیٹرن بنانے پڑیں تو پہلے ہمیں سکھانا پڑتا ہے تو موبائل کی چینج ان کے لئے بہت بڑی چینج ہے تو اس لئے مجھے جب بھی میں ان کے بچوں کے ویڈیوز اپلوڈ یا میں بناتا ہوں تو میں جب جب اس کے پیٹرن اچھے بیٹھ جاتے ہیں جائیسے اور جائیسے میں یہ چینج پیدا کی اور میں نے یہ جناب جی وہ اتر اٹھا کے ادھر کر دی میں ادھر سے ادھر چلا گیا اب یہ جو میں چینجز پیدا کر رہا ہوں روم میں جب بیٹھ جاتے ہیں اس کے بعد پھر میں چینجز موبائل کے چینجز کے ساتھ بھی بچے کو کمپلائنس پر کر رہا ہوں کہ ان چینجز کے ساتھ بھی بچا مجھے کمپلائنس ہے جب بھی میں نے اسے کہہ رہا ہے ہینٹ سائز پر کو تو میں نے اس کے ہاتھوں کو تچ ضرور کرنا ہے اور جب جب بھی وہ اٹھائے آپ کے ریفلیکسز اتنے سٹراغ ہونا چاہیے ہیں آپ اتنے سپیڈ ہی کام کریں اگر اٹھانے لگے تو بھی کہیں ہینٹ سائز پر کو شابہ 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 میرا بٹھا تو اس طرح سے کر کے آپ بار بار ہینٹ سائز پر رکھوائیں گے پہلے ایک چیئر پر جیسی بچہ ایک چیئر پر ہینٹ سائز پر رکھنا اور فیٹ بھی فلور پر رکھنا سیکھ جائے آپ نے فورم اس کو جیسے دوسری چیئر پر بٹھایا دوسری چیئر پر بھی اسی طرح سے ہینٹ سائز پر رکھو شابہ 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 پر رکھو ادھر اس کے جو فیٹ ہیں جو اس کی ٹوز ہیں وہ تو انٹیکٹ ہو رہی ہیں فلور پر لیکن جو ہیل ہے اس کی جو یہ ہے تو وہ چیئر تھوڑا سی مونچی ہے ہائٹ میں تو وہ بے شک وہ ہوا میں ہے یعنی وہ انٹیکٹ نہیں ہو رہی فلور پر تو اسی طرح سے آپ نے مختلف چیئر پر بھی اس کو اسی طرح سے پوپلائنز پر کرنا ہے کے بھی ہینڈ سائز پر رکھو شابہ 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 ادھر بھی میں ایسے تری سیکسٹی تے نہ واک کروں گا تو اس انداز سے بھی بچہ ویسے ہینڈ سائز پر رکھے تو سابج آبی بیٹھے رو بیٹھے رو باقی جتنے بھی سٹیمک ڈسارڈرز ہوں گے اس کے رئیے میں وربل نیو لگا جیسا اب یہ نیک ہی را رہا ہے تو میں نے فیزیکل اس کو ٹچ کی ہے یعنی جس ڈیس آرڈر پہ آپ کام کریں اس سے متعلق آپ بھر بھول سکتے ہیں لیکن جس ڈیس آرڈر پہ آپ نے کام نہیں کرنا یعنی ہم چکے ایک ایک ڈیس آرڈر پہ ون بائی ون کام کرتے ہیں سیمٹی ٹو ایٹی ڈیس آرڈرز ان کے ہوتے ہیں سٹیمی ڈیس آرڈرز بارڈی کی مومنٹ ہے پوری بارڈی ٹاپ بارڈم یعنی ٹوز سے لے کے ہیڈ تک بارڈی کی مومنٹ کے ہمیں سب پہ ون بائی ون کام کرنا پڑتا ہے اس وقت جو میں اسے ایڈرز کر رہا ہوں جس ڈیس آرڈر پہ وہ ہے ہینڈز کا ڈیس آرڈر جو کہ وہ اپنے تھائیس پہ رکھے اور اس کا جو فیٹ ہیں وہ بھی اس کے فلور پہ ہوں اور جائے فلور پہ نہ بھی ہوں بھی میں ہائٹ فالی مزید چیپ پہ بٹھاؤں گا اس کو وہ آپس میں فیٹ نہ ٹچ ہو نہ لیکس آپس میں ڈچ کریں یعنی اگر بچہ ایسے کر کے بیٹھ رہا ہے تو سمجھیں آپ نے غلط بٹھایا ہے پھر یہ سٹیمک کرے گا تو آپ اس کو لیکس کو دونوں کو فائیو ٹو سکھ سینٹی میٹر دور پر کتھل آرام سے ہے تھائیس پر کو چھابا 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 اس طرح سے کرا کے آپ بار بار کرائیں گے تو اس بچے کے ہیڈز ہیں وہ بھی میں تھائیس پر ڈیکٹ رہیں گے اور بچہ پھر ہی ٹک بھی نہیں کرے گا جیسے جیسے اس نے شوڈر لے لیا تو میں اس کے لیے وربل نہیں بول رہا اس کے لیے سب میں ٹچ کروں لیکن صرف جس ڈیس آرڈر پہ میں کام کروں جو کرنٹ ڈیس آرڈر ہے جو ہینڈز ہیں اور جو فیٹ ہیں اس کے لیے میں وربل بھی بولوں ساتھ بھی میں اس کو ٹچ بھی کر رہا ہوں تو اس طرح سے کر کے جب آپ ایک ایک چیئر پہ ابھی میں نے اس چیئر پہ میں نے اپنا ڈسٹنس فیڈم اتنا نہیں کہ میں پریزنس میں تو میں نے چینج کے ساتھ اس کو سکھا لیا اب میں آپ کو بتانا جاتا ہوں کہ میری ایپسنس میں بھی میری انویزیبلیٹی میں بھی بچہ بہی کمپلائنس دے جیسے وہ ادھر دے رہا ہے آپ ذرا کائنڈی ادھر آ کے اس کو دکھائی ہو دیگا دیگا تھوڑ سے سمائل کی تو اس کے لیے بھی میں نے اس کو فیزیکلی کیا ہند سائز پہ رکھا ہند سائز پہ رکھا اور باقی جتنے ڈسارڈرز ہیں نہیں اس کو میں نے بتج ضرور کرنا ہے جب بھی آپ بچے کے ہیٹنگ پہ کسی بھی سٹرنگ پہ کام کریں گے اس جس آرڈر جس پہ جو کرنڈ ڈسارڈر ہے اس پہ تو آپ نے تہج کر کے کچھ کرنے کے ساتھ برفی بولا باقی جتنے ڈسارڈرز ہیں اس کو صرف ڈسارڈر کرنا ہے وربل نہیں بولنا چونکہ ہم ان کے ون ڈیس آرڈر پر کام کر سکتے ہیں یہ بھی میں نے جو فیٹ اور جو ہینڈز ہیں یہ چونکہ ڈوال ڈیس آرڈر پر جو ہم سٹنگ کراتے ہیں میرے اگر آپ نے لیکچر نمبر ایٹی این دیکھا ہوگا اس میں آئیڈل سٹنگ کے حوالے سے میں نے اس پر بھی بتایا کہ جب بھی سٹنگ کرائیں تو اس کے ہینڈز تھائیس پر ہونے چاہیں اور فیڈ بھی بھی ان دونوں سٹیمنگ مسارٹ میں بھی ساتھ ساتھ آپ کام کریں گے تو اس کی اچھی ہوگی چونکہ اسی سے بچا پاؤں سے بچا کھڑے ہو نہیں کوشش کرتا اور ہاتھوں سے کوئی آم وعنی شیئر ہے تو اس پر ہاتھ رکھے کھڑے ہو نہیں کوشش کرتا اس چھئر پر بھی کھڑے ہو نہیں کوشش کرتا جب تک اس بچے کے ہینڈز تھائیس پہ نہیں ہوں گے اس کے فیٹ نیچے نہیں ہوں گے اس کی سٹیمنگ جب تک آپ زیرو نے کی ہوگی تب تک آپ بچے ہوں کمپلائنس میں کر نہیں سکتے اب دیکھیں یہ سمائل کیا ہے اس کی سمائل میں جو تھی وہ اسکیپ چاہ رہا تھا میرے سے کہ میں کسی طرح سے میں اسکیپ کر جاؤں کہ تو میں نے اس کے لیے فیزیکلی اور جو اگر وہ نیک ہلا رہا ہے اور میں نے اس کے لیے کہ اس کو فیزیکلی ٹچ کیا اس کے سٹیمنگ ڈیسورڈر کے بھی بیٹھے بیٹھے خام خواہ کیوں سمائل گھر ہے کوئی با کوئی وجہ نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے ایسی تو وہ جو بیٹھے بیٹھے ہو چکے ہوتے ہیں یہ بچے ہوتا ہے اسکیپ کرنا چاہا رہا ہے تو آپ نے جب بھی کوئی بھی سٹیمنگ ڈیسورڈر ہے اس کا تو اس کو آپ نے فیزیکل ٹچ سے کرانا ہے اور جس کرنڈ ڈیسورڈر پر کام کریں اس پر فیزیکل ٹچ کے ساتھ ساتھ وربل بھی بولنا ہے اور انڈیپینڈنڈ وربل نہیں بولنا بھی سٹارٹ میں وہ ہم بعد میں جب ہم فیزیکل ٹچ کرنڈ ڈیسورڈر پر کام کر رہا ہوں کہ ہینڈز تھائیس پر رکھے اور فیٹ جو ہے وہ فلور پر رکھے یا اس کو ہلائے گا وہ شیک نہ کرے اس کو یعنی اس کی مومنٹ زیرو ہو جائے اس کی تو اس طرح سے کرا کے آپ یہ دیکھیں میں انویزیبل مجید ہو رہا ہوں آپ کائنڈی آکھ یہ در دکھائے گا اس بچے کو بھی دکھائے گا دیکھیں میں اتنا دور ہوں اس سے اتنا ڈسٹینس لیکن اس نے اپنے ہینڈز تھائیس پر رکھے ہیں میرے سے اکثر پہلے بڑھ دیں آپ کے پاس بچہ تو بالکل آرام سے بیٹھاتا ہے ہمارا بچہ بہت شاوٹن کرتا ہے آپ اس کے سٹیمک ڈیسورڈر پر کام کریں چاہے وہ باڈی کی مومنٹ کے سٹیمک ڈیسورڈر ہیں چاہے اس کے ووکل سٹیمک ڈیسورڈر ہیں جس پہ وہ قرائے کرتا ہے میننی لیس ورڈز بہتا ہے خود بخود بولنے لے جاتا ہے تو اس پہ بھی اگر سٹیمک ڈیسورڈر پہ ہم کام کر رہی ہیں سٹیمک ڈیسورڈر پہ ہم کام کر رہی ہیں سٹیمک پہ کام کریں سٹیمک پہ کام کریں سٹارٹ پہ ہم نے پہلے اس کے سٹیمک کو زیرو کرنا ہے اس کے بعد بھی ہم سپیچ کرا سکتے ہیں جب تک ہم چاہے وہ گلوئنگ ایکسرسائزز ہیں چاہے وہ اس کی پوائنٹنگ ہے ہر چیز سکھانے سے پہلے بچے کی سٹیمک جب تک زیرو نہیں ہوگی تب تک بچہ گروہ نہیں کر سکتا اس وقت چونکہ میرا ٹاپک ہے کہ بچہ ہٹ نہ کرے تو اس کے لئے اس کا ہینڈز کو تھائیس پہ رکھنا اور اس طرح سے ہینڈز کو تھائیس پہ دیکھیں اس کے فیڈ بھی دیکھیں اس کے ہینڈز دیکھیں دونوں اسی طرح سے ہیں آرام سے اللہ اللہ اتنے ڈسٹنس کے ساتھ بھی وہ آرام سے بیٹھا میں چاہوں کہ میں ڈور کلوز بھی کروں تو بھی بچہ اسی طرح سے ہینڈز تھائیس پہ رکھے ہوئے ہوں اس نے اور جو فیڈ ہوں اس کے فلور میں ہوں یہ میں اس کو فیڈ سے تک کر کے بتایا اور پھر پھر میں ڈور کلوز کرنے کے بعد بھی بچہ مجھے ویسی کمپلائنڈز جیسے ڈور اوپر کردیا تھا ابھی میں چکے فورن ڈور کلوز کیا تو میں وہاں دس پندر سیکھنے بعد شروع میں دو تین دفعہ کھولوں گا اور اس کے بعد اس کو دیکھوں گا اگر اس کے ٹھیک ہوں گے پھر جا کے اس کو ٹچ کر کے بتاؤں گا کہ بیٹا ہینڈز ایسے آپ کے ٹائم لیسے دو دو تھی دفعہ سے اوپن کریں گے پھر دیکھیں گے موت ہو ایک ہے آپ کو ایک گھر گوہ لیسے پھرے گی نہیں گئی ہمیشہ بتایا ہے کہ جتنے بھی ڈیس آرڈر ہیں اس پر پہلے آپ نے انڈور میں اچھا کرنا ہے جہاں پر آپ پہلے چینج کرائیں گے سیکھائیں گے پیٹن ڈالیں گے اور وہ انڈور اس کا اپنا گھر ہی سمجھا جائے گا یعنی انڈور یا میرے پاس جو یہ بیلڈنگ میں آتے ہیں میرے پاس میں کہتا ہوں یہ انڈور ہے یا اس بچے کا اپنا گھر باقی جتنے بھی گھر ہیں چاہے وہ گیسٹ کے گھر ہیں چاہے وہ کوئی مالز ہیں چاہے وہ کورڈ ایلیاز ہوتی ہیں لیکن وہ آؤٹڈور سمجھ رہے گا چاہے پارس ہیں چاہ ہی آؤٹڈور سمجھ جائے گی تو اسی طرح سے دیکھیں آپ دیکھیں کافی دیر تک میں نے اس پر دیکھا آپ دیکھیں اس کے ہینڈز اسی طرح سے تھائیس پہ ہیں تھوڑی سی چیئر پر بٹھاؤں گا اور ادھر بھی اس کو سیم ایسی کمپلائنس کراؤں گا ذہن پر رکھیں لیکس دیکھیں میں نے دونوں اوے کر دیئے ہینڈز اور کو تھائیس پہ رکھائیں ٹائیس پہ رکھائیں ٹائیس پہ رکھائیں ہاں ہیلال نہیں شباز شباز ہیس پہ رکھو اور ساتھ یہ یعنی اس طرح سے کر کے آپ بچے کو کچھ بھی نہ کرے وہ بس ایسی بیٹھا رہا ہے اسی طرح سے آپ نے اس میں بھی ایسی پریزنس میں دیکھیں کہ میں ڈسٹینس فیڈ کر رہا ہوں جب جب میں ڈسٹینس فیڈ کروں پہ پھر ایک طور پہ اس کو بتاؤں گا ہنٹ سائز کرو شباز 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 نیک پہ میں فیزیکلی کر رہا ہوں کیونکہ جو کرنٹ ڈسارڈر ہے اس سے متعلق ہم وربل بول سکتے ہیں لیکن جو ہمارے باقی جتنے بھی سٹیمک ڈسارڈر ہے ہم سے فیزیکلی کرائیں گے جب یہ اچھا ہو جائے گا ہینڈز والا یہ اور لیکس والا جب اچھا ڈسارڈر آرڈر میں آ جائے گا پھر ہم بھی اس کے جو نیک ہے اس کے لئے بھی میں وربل ساتھ ساتھ بولوں گا کہ بیٹا نیک میں نہیں لوں پھر سیدھا تو آپ اس طرح سے کر کے بچے کی جو سٹیمنگ ہے وہ بھی ختم کر سکتے ہیں پلس اچھا جو ہیٹنگ ہے جب ہینڈز اٹھائے گا تو ہیٹنگ کیسے کرے گا تو آپ نے دو دو گھنٹے کر کے مسلسل 23 دینی جب تک کہ یہ ہینڈر جب تک اس کا ختم نہ ہو جائے یہ جو ہینڈز اٹھانے والا جو اس کا پیٹرن ہے ہم اس کو اٹھانے والا بھی بات میں سکھائیں گے جب کوئی چیز گول کرانی ہے پوائنٹنگ کرانی ہے لیکن سٹارٹ میں چونکہ یہ ہیٹنگ کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو ہیٹنگ کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے بچے کے ہینڈز کو جو ہے نا تھائیس کے رکھوائیں گے تو وہ ہیٹنگ کرنا آپ دیکھیں موز سے ساونڈ نکالی تو میں نے اس کو ایسا کر کے کیا آواز نائیں شوش 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 آواز نائیں تو میں نے اس کے لیے بھی اس کو اب ہلکا سا بربل دینے لگیا چکہ وہ سٹیمنگ سٹارٹ کرنے لگا تو میں نے اس کو دور پاہ آئیں چونکہ باقی مو جی ادھر کمکائنس دے رہا ہوں اب جب یہ اچھا کہ میں ادھر بھی اسی طرح سے ہی جب ہمیں اوہ اسی تھرڈ چیئر پہ بٹھانے تب بھی اپنے ہینڈ سائز پہ ایسے رکھانے ہیں تاکہ بچہ ہینڈ سائز پہ رکھے اور ہمیں کمکائنس دے اب دیکھیں گا میں نے دور بھی بند کر دیا میں دوبارہ سے ہوں گا کہ بچے کے ہینڈ سائز پہ میری ہینڈ سائز پہ بچہ ہینڈ سائز پہ بڑھاتے جانے ہیں جب یہ بچہ سٹنگ کے ساتھ ہینڈ سائز پہ رکھنا سیکھ جائے اس کے بعد نیکس کیا آنا ہے چونکہ ہم ہیٹنگ سے متعلق میری یہ ویڈیو ہے کہ ہیٹنگ کیسے بچے کو رکھنی ہے تو آپ نے اس کو یہی ہینڈ اس کے یہی تھائز پہ سٹینڈنگ کے ساتھ اور تھوڑ سے فیٹ کو کمز کم پانس سے چھ سینٹی میٹر دور رکھے چھوٹا ہینڈ سائز پہ کو آپس میں ٹچ نہ کری۔ میں نے فیلز پہ میں ٹچ کرکے کہہ رہا ہوں ابряд ہی شاپا 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 گھا ٹھہر ہو کہا ستیں گی آپ ہینڈ سائز پہ رکھوٹا آپ اس کو اسٹینڈنگ بھی گرا سکتے ہیں جب اسٹینڈنگ کے ساتھ ہینڈ سائز پہ فارے ایک پوزیشن پہ جیسے میں بتایا کہ ڈیفرنٹ چیلز پہ آپ نے سٹنگ کے ساتھ اس کو ہینڈ سائز پہ رکھانے اور لیگز اس کی اویر کرنی ہے ایسے سٹینڈنگ کے ساتھ بھی جو ہے آپ نے لیگز تھائیس پہ دیکھیں دونوں ہینڈ اس کے تھائیس پہ اور دونوں فیڈ کو میں نے ہلانے نہیں دیا اس پر میں نے ٹچ کر کے اسے کھا فیڈ نہیں ہلا تو آپ جب ایک پوزیشن پہ اچھا کرا لگے تو ٹھائر اور ٹھائر اور شاپا 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 آئیں تو اس طرح سے کریں تو اب میں اس کی طرح اسی طرح سے اسی سٹینڈنگ کے ساتھ بھی اگر میں اپنی ووک کروں گا اور ساتھ باتا ہوں تو اس طرح سے کرکے سٹینڈنگ کے ساتھ بھی ہم نے اس کے جب وہ ہینڈ سائز سے ہفتھائے تھوڑا سا انہیں کھر ایک شکریہ تک تو میں نے اس کو فورا اندرس کو بتایا حلقہ صورت ایک انچ بھی اپنے ایک انچ بھی یہ دیکھیں اپنے سے ایک انچ بھی تھوڑا زیادہ سے کیا تو میں نے اس کو فورا نہیں ہاں ایک سائز کرکو جب وہ اس کے ہینڈ سائز میں ہوں گے ٹھہرہ ہوگا تو اس کی ہیٹنگ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہے ہیٹنگ کے لئے اس کو ہاتھ کو لفٹ کرنا ہے کسی کو سلیپ کرنا ہے کسی کو ٹیپ کرنا ہے کچھ بھی کر سکتا بچہ کسی کو دھگا دے سکتا ہے اس کے دلکہ دینے کے لئے اس کے ہیٹنگ کا یوز ہوگا بغیر ہیٹنگ اٹھائے انسان کوئی بھی ہیٹنگ نہیں کر سکتا اس لیے ہم نے اس کے جو اس کا ریپٹیٹیو بچے کا جن بچوں کے سنگیسے پیٹن ہیٹنگ کے تو آپ نے اس کو اس انداز سے ان کی ہیٹنگ ختم گنے ہن کے ہینڈز پر رکھوانے مسلسل پر رکھوانے جب مسلسل رکھوانے تو سارا ہیٹنگ کا جو پیٹن ہیں وہ زیرو ہو جائے گا اور پھر آپ نے اس کے بعد اس کو ہینڈز رکھوانا بھی سکھانا ہم نے ہینڈز کرنا ہے آپ ہینڈز آپ ہینڈز سٹرس کروانا سب چیزیں کچھ ہی چیز کو ہولڈ کرانا ہو سکھائیں گے لیکن پہلے تو یہ نہیں یہ جب ہیسے زیادہ پیٹ دینے میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا اس کو دینے لگا جب اس کے زیادہ بیورس دوسری تیسی دوسرے تھائی سے اٹھائیا تو میں نے اس کو دینے لگیا اس طرح سے کر کے سیم ایک سیپیٹن کے میری ایپسنس میں بھی مجھے سٹیننگ میں وہی کمپلائنس اے جو بڑی سٹنگ میں دیتی ایسی طرح سے کر کے پیٹ میں نے دور کلوز کر دینا ہے تاکہ اس کے سٹیننگ میں بھی ہینڈ سائز کر دی بار 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 بارے ایک پوزیشن پہ اچھی سٹیننگ کے ساتھ سائز کر کر دوسری پوزیشن تکسی پوزیشن اور بچہ واک کر دیکھنے گا انہوں کی اس ہی طرح سٹیننگ پیٹ اگر آپ نے پہلے سیٹنگ کے ساتھ ہندس کا رکھانے اس کے بعد سکتا ہے کہ میں دوبارہ سے دوبارہ دیکھوں گا بار بار اس کی دیفرین پوزیشن چینج کروں گا آپ کے پیر سے ہی ہوں اور اس کی پوزیشن چینج کریں گے میں نے اس کو ایسے کر کے ٹھرا دیا اس پوزیشن کے ساتھ بھی پریزنس پہ کرانا ہے اپسنس پہ کرانا ہے جب یہ دیفرینٹ پوزیشن پہ کروں گا تو تب بھی مجھے ایسی کمپلائنس دے جیسے مجھے دیفرینٹ پوزیشن پیس نے دیتی ہے اور جب جب بھی میں واک کر رہا ہوں گا ہے سائز پہ رکھو تھوڑا دے بعد اس کو کہتا رہا ہوں گا اس کے اٹھانے سے پہلے ہی اگر میں ایڈوانس اس کو انپٹ دے دوں گا کہ بھی آپ نے سائز پہ رکھتے ہیں تو اس کا ہیٹنگ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یعنی جب بھی ہم نے بچوں کرانا ہے تو ان کے ہینڈس پہ رکھوائیں گے تو ان کا ہیٹنگ سب زیرو ہو جائے گا ہینڈس پہ رکھو تھوڑا سا بھی ایسے کرتے ہیں تھوڑا سا ایسے کرتے ہیں تو نہیں ہینڈس پہ رکھو بعد میں ہم نے اس کو اٹھانا بھی ہے ضروری ہر وقت اٹھانے یہ صرف اس وقت تک کے لیے ہے جب تک بچہ ہیٹنگ کرتا ہے جب اس کی ہیٹنگ زیرو ہو جائے گے پھر آپ اس کو ہینڈس اٹھوائیں گے بھی صحیح ایک ہولڈ کروانے سے بیلنسنگ گئے گلاس ہولڈ کرانا پانی پینا نوالے بنانا سالی چیزوں سے کرانے یہ چیز اٹھا کے درگ دو وہ چیز اٹھا کے درگ دو یعنی یہ ہم نے سارے کام کرنے اس کو مومنٹ بھی کروانی ہے لیکن سب سے پہلے ہم نے جا کرنا ہے ہم نے دوسری پوزیشن ہوگی اس پہ بھی آپ نے ایسی ہم نے ہم نے ایدھا رہا ہوں ہم ساتھ دیکھیں ہم ساتھ دیکھیں ہم ساتھ کیجئے انی کس آپ نے دوسری دوسری پوزیشن پہ اس کو سٹینڈنگ کے ساتھ بھی انتیس پر لکھانے ہیں سیٹنگ کے ساتھ جو آپ نے کیا رہا ہواس کنیا دیکھیں اس کے ہیانس بیسے ہی ہے جیسے پیلے کے جیسے تیمید ہے آپ بار بار ہم نے اس کو کہنا ہے یہ جب یہ تھائیس پر اتنا سیکھ جائے نیکسٹ پیٹ کیا ہے میں نے کہا ہے آئیڈر واکنگ اس کے ساتھ بھی بچہ ہے ایسے سکر کے ایسے سکر کے ایسے سکر کے اس کے ساتھ بھی بچے ہیں کوئی بڑے ہیں اور سٹینڈنگ کے وقت بھی کسی کو ہٹنا کرے اور واکنگ کے ساتھ بھی ہٹنا کرے کسی کو یہ تینوں پوسٹر میں ہے اب بچے کو آپ سکھائیں گے اچھی کمپلائنس تو بچہ کا ہٹنگ زیروہ تک پہلے وہ انڈور میں ہوگی پھر اس کے پاس سی جائے گا ہوج ایک ماشاء اللہ وہ بچہ ہند سائز پر ایک سینٹی میٹر ایچ بھی اس لئے اس کی مجھے ڈیوڑا آجو 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 آ ساتھ ایک سائز میں جب ہم پہلے میں نے اس کو بالکل سکھ آئی تب اس کے ہینٹ DR سنیں رفکت ہے تو میں اس کو گروس نہیں سکھا تھا ہمیں ladder ہیں اگر ہے ہنٹ سائز مبود لگتا ہے آج ملک وٹ ایسا خیون سبت کرتے ہیں ھانیت ایس اتراغی جب جب بھی آج ہوسکی آجا 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 شاہم آجا شہاب آجا ایسے آپ کنیس کو میلنا ہے جب اچھا آپ کا کام پر ٹاسک ہращ کے تھاس اسٹ پر رکھوا سٹیننگ واکنگ تینوں پر جب امکان کا کام کریں جو ہٹنگ کا �و کیiah lijکنٹی میں اور اپنے بچوں کے ہیٹنگ ڈیسورٹ پہ اسی طرح سے کہاں کریں تو آپ کے بچے ہیٹنگ کرنا ختم کرنی ہے تو آپ اپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ کا حمیرہ سرے اللہ بیس